زینب سانحہ ہے کہ سانحات کا تسلسل زینب بیق وقت بدقسمت بھی ہے اور خوش قسمت بھی بدقسمت یوں کہ اس کے ذہن وجود اور روح نے وہ زخم اور گھاؤ کھا لیے جو اس عمر کے بچے کا خاصہ کبھی نہیں ہو سکتے اور خوش قسمت یوں کہ اس کی مسکراتی تصویر اور کچرے میں پڑی لاش کی تصویر ہم نے دیکھ لی پولیس دو روز گزر جانے کے باوجود زینب کی زندگی چھیننے اور اسے روح تک زخمی کرنے والے درندے کو تو نہیں پکڑ سکی مگر اس کو کہنا یہ ہے کہ ٹھیک یہی ڈی این نے جو اسے اس سے قبل آٹھ بچیوں کے ساتھ ایسے ہی بہیمانہ کاروائیوں میں ملا تھا زینب سے بھی ملا بات واضح ہے کہ یہ ظلم کرنے والے کا پہلا ظلم نہیں تھا اور زینب اس ظلم کے گھاؤ کھانے والی پہلی بچی نہیں تھی زینب بلکہ ملک کی ہزاروں لاکھوں بچیوں اور بچوں کا بنیادی مسئلہ فقط یہ ہے کہ وہ درندوں کی ایک بستی میں ٹھیک اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کسی جنگل میں کوئی سبزی خور کسی گوشت خور کے رحم و کرم پر ہوتا ہے معاشرے میں طاقت کے بلبوتے پر نہتے اور کمزوروں پر اپنا آپ ٹھونسنا ایک ایسا رویہ ہے جو بیٹ وقت ہمیں کچھ مقام پر ظالم اور کچھ مقامات پر خود ہمیں ہی مظلوم بنا کر بھی پیش کرتا ہے یعنی جب ہمارے سامنے ہم سے طاقتور کوئی شخص ہو تو وہ ہمیں ادھر ڈالتا ہے اور جب سامنے کوئی کمزور ہو تو ہم بھی اس کا ویسائی حال کرتے ہیں معاشرے کا مجموعی رویہ یہ ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہی زیادہ ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں لاتھی ہے تو آپ نہتے سے کچھ بھی منوا لیجئے اور اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں بندوک ہے تو آپ لاتھی پھینک کر پاؤں پڑ جائیے عوامی طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے گلی کوچوں میں بم دھماکے ہوتے رہے ہمارے ہوتل، بازار، مسجدیں، مندر، گرجہ گھر، سکول، کالج، جامعات سب خون میں نہاتے رہے مگر ہم نے جب تک اچھی کوالٹی کے خون ریز مناظر آرمی پبلک سکول میں نہیں دیکھے ہم دہشتگردوں کی مضمت کرنے میں پیش و پس کرتے رہے بلکہ کچھ تجزیہ کار تو ٹی وی پر بیٹھ کر علل اعلان یہ تک کہتے رہے کہ طالبان چہید ہیں اور پاکستانی فوجی ہلاک مگر ہم فقط سنتے رہے اور خود ہمارے اپنے اندر ایک کشمکش جاری رہی کہ شاید یہ بات ٹھیک ہی ہو ہمارے ہاں ڈرونز ہمارے گھر اڑاتے رہے مگر ہمیں مضمت کے لیے کبھی درست الفاظ نہیں ملے ہمارے ہاں لوگ لاپتہ ہوتے رہے مگر ہماری مسلحت پسندی ہمیں خاموش رہنے کا سبق دیتی رہی ہمارے ہاں ہزارہ برادری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی مگر ہم ان کا ایمان ٹٹول ٹٹول کر اپنے مضمتی جملوں کی ترتیب درست کرنے میں مصروف رہے ہمارے ہاں بلوچ ریاست کے سامنے دعائیاں دے کر اسلام آباد تک مارچ کر کے اپنے پاکستانی بھائیوں سے گلے کرتے رہے مگر ہم بندوق برداروں کے ساتھ کھڑے رہے اور مظلوموں کے سروں پر ایجنٹ کے لیبل تک چپکا دیے ہمارے مدرسوں بلکہ مساجد تک میں ہمارے بچے مولویوں کے ہاتھوں جنسی تشدد کا نشانہ بنتے رہے مرتے رہے مگر ہم گواہ ڈھونڈنے میں مصروف رہے کہ ڈی این اے تو کافروں کی ایجاد تھا ہمارے ہاں کام کرنے والی ماسی سے لے کر اس کی بچی تک سکول جانے والی ہماری بہن سے لے کر دفتر میں کام کرنے والی عورت تک جسم نوچنے والوں کی نظروں سے چھلنی ہوتی رہتی ہے اور ہم اسے لطیفہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں ہمارے ہاں بسوں میں پچھلی سیٹوں سے عورتوں کے خانوں میں انگلیاں بڑھ بڑھ کر خواتین کو جسم کی راستے روح تک کی عذیت دیتی رہتی ہیں مگر ہم ان انگلیوں کو توڑنے سے پہلے بدن خوروں کے قد اور جسامت نافنے میں مصروف رہتے ہیں وڈیرے اور چودری مزاروں کی بیٹیاں اٹھاتے رہے لڑکیاں وننی ہوتی رہیں عورتوں کے جسموں پر بھائیوں کے جرائم کے فیصلے لکھے جاتے رہے کاری کے نام پر عورتیں فرسودہ روایت کی بھینٹ چھڑتی رہیں قرآن اور درختوں سے شادیاں ہوتی رہیں اور ہم آپسی چمگوئیوں میں عورتوں کو ہی مزاق اور تنس کا نشانہ بناتے رہے خاندان کے کسی ایک فرد کے جرم کی سزا کے طور پر لڑکیوں کو سرعام برہنہ کیا گیا تو ہم مہاں کھڑے ہو کر ویڈیو بناتے رہے یہ ویڈیو والی مزمت بھی عجیب شہ ہے مشال کا بہیمانہ قتل ہو تو مزمت کیوں کیونکہ ویڈیو عذیت کی پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے مگر ویسے ہی الزام پر جلتی بھٹیوں میں جھونک دیے جانے والے مسیحی جوڑے کی کوئی مزمت نہیں ہوگی کیونکہ ویڈیو یا رنگین تصاویریں نہیں مل پائیں اور ویڈیو اور رنگین تصاویریں نہیں مل پائیں تو خاموشی پھر ویڈیو بھی اگر سنگین مناظر والی نہ ہوں بس فقط خون ریز ہوں تو بھی ہماری بھمیں مزمت کے لیے چڑھتی نہیں کچھ دن ہوئے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں منظر اندرون سندھ کا تھا جہاں ایک ڈاکٹر اپنے غالباً ڈاکٹر تھا وہ جو زخمی بھائی کے ساتھ تھا یا وہ جو زخمی تھا وہ ڈاکٹر تھا اور وہ کیمرے کی جانب چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہے تھے ایک مقامی وڈیرے نے اس شخص کا کان اس لیے اس بات پر کٹ دیا تھا کہ وہ بلانے پر آیا کیوں نہیں اس سے پہلے اندرون سندھ کی ایک اور ویڈیو اس میں ایک عورت ایک روتی ہوئی ماں اس کو لوگ مارتے پیٹتے اس کی نوجوان بیٹی کو زبدستی اٹھا کر لے جا رہے تھے وہ ویڈیو بھی کسی وڈیرے کی تھی ہمارے سامنے تھی مگر چونکہ ریپ ہمارے سامنے نہیں ہوا یا اس بچی کا گلہ ہمارے سامنے نہیں گھوٹا گیا یا اس کی لاش زینب کی طرح کچرے پر پھینکی جانے کی کوئی اچھی کوالٹی والی تصویر یا ویڈیو نہیں ملی اس لیے ہماری روح چلنی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کافی نہیں تھا اس لیے مضمت بھی ویسی نہیں تھی ابھی کسی نے مجھے میرے فیس بک سفے پر سوال میں کہا بھئی کیا ہمارے ذہنوں کو فقط اس وقت تھچکہ پہنچتا ہے جب کوئی واقعہ پنجاب میں ہو اگر زینب سندھ کی بیٹی ہوتی بلوچستان کی مٹی سے اگی ہوتی پشتون گھرانے کا اجالہ ہوتی یا نیلم وادی کی پکھی ہوتی تو بھی ہمارے ضمیر پر ایسا ہی وار ہوتا تو بھی ایسا ہی شور ہوتا اب مجھے بتائیے میں اس شخص کو کیا جواب دوں میں نے اسے لکھ تو دیا کہ وہ کسی بھی صوبے یا مٹی کی بیٹی ہوتی میری بہن اور میری بیٹی ہوتی مگر سوال میرے اپنے ذہن میں بھی موجود ہے کیا سندھ کے وڈیرے کے ہاتھوں کان کاٹے جانے والا نوجوان میرا بھائی نہیں تھا کیا وہ درجنوں بچیاں میری بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں جو زینب جیسی ہی عذیت سے ہر روز گزر رہی ہیں مگر کوئی ویڈیو موصول نہیں ہو رہی کیا بلوجستان میں ملنے والی مسجدہ لاشیں میرے ہی بھائیوں اور بیٹوں کی نہیں ہیں مدرسوں میں مولویوں کے ہاتھوں پوری عمر کے لیے اعتماد اور جکین کھو دینے والے بچوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کی بابت میرا قلم اٹھتے ہوئے ان مذہب فروشوں کے جملوں سے یا القابات سے خوف کھانے لگتا ہے اگر ہیں تو پھر میں کیوں زینب کی تصویر کا انتظار کرتا رہا کیوں میں کھل کر یہ نہیں بول پایا کہ ظالم کا صوبہ فرقہ قومیت کچھ بھی ہو میرے لیے وہ ظالم ہے اور مظلوم کسی بھی مٹی کا جنا ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی بولی بولتا ہو کسی بھی رنگ کا ہو اس سے میرا خون کا رشتہ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ زینب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یہ ظلم یہ فقط وقتی ثابت ہوگا فقط چند روز ہی گزریں گے اور ہم ایک نئی اور زیادہ بھیانک ویڈیو یا تصویر میں کھو جائیں گے اور زینب جیسی ایک اور بیٹی یا ایک اور بہن کچھرے کے کسی اور ڈھیر پر پھینکتی جائے گی مسئلہ مجرم نہیں جرم ہوتا ہے ورنہ زینب کے جسم سے ملنے والا ڈی این اے آٹھویں بار نہ مل رہا ہوتا بلکہ پہلی زینب کی موت پر ہی باقی سات زینبوں کو بچانے کے لیے اقدامات کر لیے جاتے ہیں